تاریخ دور سے گزرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جس پر ہمارا بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں بچاتا ہے ہمیں سنبھالتا ہے یہ حیرت ہمیں گھیرے رہتی ہے کہ وہ ہمیں بچانے کیوں نہیں آتا ہم اکثر اس کی موجودگی پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ وقت سیاہ وقت کہلاتا ہے یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے سیاہ وقت ہے کیونکہ ہمارے دل میں یہ کشمکش اسی دور کی نشاندہی کرتی ہے اس سیاہ وقت کی جو ہماری زندگیوں میں آیا ہوتا ہے ان مشکلات پریشانیوں کے باعث جو ہم انسان ہوتے ہوئے فیس کر رہے ہوتے ہیں ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جو اس نے وعدے کیے کیا وہ ان وعدوں پر پورا اتر سکتا ہے کیا وہ اپنے وہ کال پورے کر سکتا ہے جو اس نے انسان کے ساتھ کیے ہم اگر کچھ وقت کے لیے سوچیں کہ جب میں ایسے وقت میں سے گزرتا ہوں جب ایسا تکلیف دے وقت میری زندگی میں آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے کیا آپ ان مشکلات کا مقابلہ ایمان سے کرتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیا آپ غصے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں کیا آپ ان مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو سمجھتے ہیں جب آپ کی زندگی میں بدترین مشکل آتی ہے تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے ہم آج اس بات پر گور کریں گے اس بات پر گور کرنے سے پہلے کہ ہم ان مشکلات میں سے کیسے نکلتے ہیں یا کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں ہمیں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ ہمیں خدا کے ارادوں کو اپنی زندگی میں جاننے کی ضرورت ہے اور جب ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ خدا کا ارادہ خدا کے منصوبے اس کے مقاصد میرے لیے کیا ہیں تب ہمارا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے بے شک اس سے پہلے ہم مایوس ہو سکتے ہیں بے ایمان ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں خدا کے خلاف شک پیدا ہو سکتا ہے لیکن میرے عزیزوں جیسے ہی ہم خدا کے ارادوں کو اس کے مقاصد کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اپنے خدا کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تب ہمارے ارادے ہمارے منصوبے ہمارا شک ہماری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کیونکہ خدا کے ارادے ہمارے لیے برے نہیں ہو سکتے خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے آئیے کچھ وقت کے لیے ہم پیدائش کی کتاب کے سنتیسویں باب میں سے یوسف کی کہانی پر غور کرتے ہیں پیدائش کی کتاب کے سنتیسویں باب کی پہلی آیت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے اور یعقوب ملک کنان میں رہتا تھا جہاں اس کا باب اسافر کی طرح رہا تھا یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف سترہ برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا یہ لڑکا اپنے باب کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے برے کاموں کی خبر باب تک پہنچا دیتا تھا اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بھڑاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بھوکلمون کباب ہی بنوا دی اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے تو وہ اس سے بھگز رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور یوسف نے اقاب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بھگز رکھنے لگے اب یہاں پر جب ہم اس کی زدگی پر غور کرتے ہیں تو بے شک اس کو بہت سا سکون اور پیار باپ کی طرف سے ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ باپ اس کا جو ہے وہ سب بھائیوں سے زیادہ اسے پیار کرتا تھا اور اسے ہر طرح کی اسائشوں سے نوازتا تھا اسے اپنا بھراپے کا سہارا سمجھا جاتا تھا لیکن ایک اور چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اندر ہی اندر ہیڈن لی اسے جو ہے وہ ٹارگٹ بھی کیا جا رہا تھا اسے نفرت کی جا رہی تھی اس کے لیے دل ہی دل میں اسے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی طلب رکھی جا رہی تھی اور اس طرح کے اور بھی خیالات ان کے ذہنوں میں اس کے بھائی جو اس کے لیے غلط سوچ رہے تھے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے جو اس سے نفرت کر رہے تھے بغز رکھ رہے تھے ان لوگوں کی نفرت ان کا بغز رکھنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایام جب گزارتا ہے تو اسے اکثر ایسی باتیں جو ہیں وہ معلوم نہیں پڑتیں کہ اندر ہی اندر اس کے ساتھ کہاں پر دشمنی کی جا رہی ہے بغز رکھا جا رہا ہے وہ گھر پر ہو آفیسز میں ہو یا کسی بھی جگہ پر شروع سے ہمارے معاشرے کا دستور یہ ہے کہ جہاں ہم ایک طرف خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی نہ کوئی ہمارا دشمن پیدا ہو رہا ہوتا ہے ہم سیاست کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں دشمنی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میرے عزیز و یوسف کی کہانی ہی ہمیں ایک چیز کی تسلی دے گی کہ بے شد جیسا بھی ہمارے لیے برا سوچا جا رہا ہو دشمنی کی جا رہی ہو بغز رکھا جا رہا ہو ہمارے ٹیلنٹ سے جیلسی فیل کی جا رہی ہو یا ہمارے اپنے رشتوں میں ہمیں اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی ہماری اپنی فیملی میں ہماری قدر و قیمت نظر نہیں آتی ہماری عزت مجروح ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تو بھی خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے خدا کا کلام ہمیں پھر بھی تسلی دے رہا ہوتا ہے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کرائسٹ از ویڈ یو گارڈ از ویڈ یو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ نہ صرف اس کے بھائی اس کے خلاف ہو گئے بلکہ اس کا باپ جو اس سے محبت رکھتا تھا اسے اپنے بھڑاپے کا سہارا سمجھتا تھا وہ بھی اس پر غصہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اب یہاں اس کا خواب اور وہ سچائی جو اس خواب میں اسے نظر آئی کسی کو درست معلوم نہیں ہوتی وہ اسی کو ڈانٹ رہے ہیں اسی کو غلط بور رہے ہیں اسی کے خلاف منصوبے باندھ رہے ہیں اور آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو آخر کار انہوں نے اسے ایک خوش گڑے میں ڈال دیا اور پھر اسے بیش ڈالا ہم اس کی کہانی سے واقف ہیں اس نے جیل بھی کاتی اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی اسے کرنا پڑا لیکن تو بھی خدا نے اس کو جو خواب دکھایا تھا جب وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کے سارے مخالف اس کے بھائی اس کے اپنے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اس کا باپ جو اسے ڈانٹ رہا تھا وہ اسے پھر سے ویسی ہی محبت رکھتا ہوا ثابت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں کہ یوسف درست تھا بلکہ جو خواب اس نے دیکھا خدا نے اسے درست ثابت کیا جو خیال اس کے دل میں آیا خدا نے اسے درست ثابت کیا اور اس کی بدولت ہی وہ اپنے بھائیوں اور پھر فوتیفار اور اپنے باپ کی نظر میں درست ثابت ہوا وہ جو فیراؤن کا ایک حاکم اور جلادوں کا سردار تھا اس کے ہاتھوں یوسف کو بیچا گیا اور اس کی بیوی کے الزام لگانے کی وجہ سے اسے جیل میں بھیجا گیا اور پھر خدا کے اس طرح سے اسے ان ساری مشکلات میں سے ان سارے طفانوں میں سے پریشانیوں میں سے آزاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں صرف یوسف کی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ یوسف نے کیسا رویہ اکتیار کیا اس نے مشکلات میں بھی خاک ساری انکساری دکھائی بلکہ میں بات کرنا چاہوں گا ایک حقیقی ایماندار کی کہ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس کا رویہ بے شک ایوب کی طرح ہوتا ہے جو مشکلات پریشانیوں میں بھی اپنا توکل اپنا ایمان بھروسہ ایمانداری خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے طفانوں میں مشکلات میں تاریخ راہوں میں اپنے خدا پر توکر رکھیں اور بے شک میں خدا کے نام میں آپ کو ایک امید دینا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی زندگی خدا کے ساتھ اچھے طور سے گزارتے ہیں ایماندار کی حصیت سے گزارتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی ناکام ہونے نہیں دیتا وہ آپ کے مخالفوں کو آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیتا ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی مخالفت کو بند کر دیتا ہے وہ ان لوگوں کو جواب دے دیتا ہے جو آپ کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کی محبت آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا رویہ ایک حقیقی ایماندار کی طرح رکھیں تاکہ خدا ہماری زندگیوں سے خوش ہو اور ہماری زندگیوں میں اس کی برکات ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہو محبت تک